بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم یہ تقسیم کے طریقے سے جہاں معلوم کریں گے تو اس طریقے میں آپ نے پہلے سوال کی ترتیبِ ندوری کا خیال رکھنا ہے جس طرح یہ سیڑھی کے جو ہے وہ پائے ہوتے ہیں درمیان میں یہ دنڈے کہتے ہیں یعنی یہ سوال دیا ہوا ہے اب ایس کی چار منفی داس ایس کی تین جمعہ سنتی ایس کی دو منفی ساٹھ ہے جمعہ چھتیس تو یہ آپ چوتھے جو ہے پائے پاریاں دنڈے پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تیتھ رہا ہے یہ دوتھ رہا ہے یہ پہلا ہے اور آپ زمین پر پہنچ جائے ہیں یہاں زیرو موجود ہوتا ہے تو یہ ترتیب ضرور ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی رقم نہ ہو وہاں صفح لکھ دیتے ہیں یا نہ لکھے تو بھی سوال ہو جاتا ہے تو بہرحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پہلی رقم جو ہے وہ کس کا مربع ہے ایکس کی چار ایکس کی دو کا مربع ہے اسی ایکس کی دو کو ایسی یہاں جواب بھی لکھ دینا ہے اور اس کو ضرور دینی ہے تو یہ بن جاگا ہے کی چار لیکن حال کرنے سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے سٹیپ میں ایک رقم اتارنی ہے لکھنی ہے اور اس کو ختم کرنا ہے دوسری میں دو رقمیں لینی ہیں اور ان کو ختم کرنا ہے یا اس کا حال دھونگنا ہے پھر تیسرے سٹیپ میں تین رقمیں ہوں گی چوتھے سٹیپ میں چار رقمیں ہوں گی یہ ہے ترق کار تو یہ ایکس کی دو والا پھاڑا جائے گا تو یہ ایکس کی چار بار جائے گا الام تنچین کریں گے یہ کٹ جائے گا اب یہاں ہنسہ ہے ایک ایک کو دو کے ساتھ عرب دیں گے تو یہ بن جائے گا دو ایکس کی دو یہ دو ایکس کی دو بن جائے گا اور آپ جو ہے یہ منفی دست بنانا ہے جہاں جب یہاں منفی آ جائے تو منفی والا پہاڑا بھی جاتا ہے اور پانچ لنے دا اور انگریزی کیا تفریق کرتے ہیں اس کی تین میں سے اس کی دو تفریق کرتے ہیں تو یہ ایکس آ جاتا ہے یہی ادھر بھی لکھنا ہے اور ادھر جواب میں بھی لکھنا ہے آپ ضرب دے رہے ہیں تو یہ بان جائے کہ منفی دا سکس کی تین جب منفی اور منفی ضرب کھائیں گے تو یہ پچیس ایکس کی دو آ جائے گا آپ علامتیں چینج کر دی ہیں اور یہ کٹ جائیں گی یہ سیتی میں سے پندرہ تفریق ہوگا بارہ ایکس کی دو اور یہ رقمیں نیچے لے آنی ہے منفی ساٹھ ہے جب مچھتی تو یہاں سے بھی آخری رقم کا پتہ چال جاتا ہے کہ چھے والا پانا جانا چاہیے لیکن یہ لکھ دیا ہے اب اس کو دو کٹھا ضرب دیئے دو ایکس کی دو منفی دا سکس تو یہ اب دو چھے دو چھے والا پانا جاتا ہے ادھر بھی پتہ چال جائے ہیں اور اندر اچھے کے ساتھ ضرب دیں گے چھینڈ انہیں بارہاں ڈاچ چھے ساٹھ جمعہ چھے چھتی تو یہ علامتیں چینج کریں گے تو یہ کٹ جائیں گے اور یہ جواب ہو جائے گا جمعہ چھے آپ یہی جواب کو پھر ایک مرتبہ یعنی ایکس کی دو منفی پانچ ہے جمعہ چھے سا ضرب کا ایکس کی دو منفی پانچ ہے جمعہ چھے کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ سوال آ جائے گا لہذا جدر جو ہوگا یہ ایکس کی دو منفی پانچ ہے جمعہ چھے سوال نمبر دو کی دوسری جوز نو ایکس کی چار منفی چھے ایکس کی دین جمعہ سات ایکس کی دو منفی دو ہے جمعہ ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے پہلے یہ ہے یہ کس کا مربع ہوگا تین ایکس کی دو کا تین ایکس کی دو ادھر بھی لکھنا ہے ادھر یہ لکھنا ہے اور پھر ضرب دینی ہے تو یہ نو ایکس کی چار ہوگی کٹ جائیں گے یہ آ جائے گی رقم اس کو دو کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ چھے ایکس کی دو ہو جائے گی یہ یہاں اب یہ پہاڑا جینا ہے تو یہ منفی ہوگا تو یہ منفی والا پہاڑا جائے گا اور یہ چھین کمچھین ایک والا جائے گا اور ایکس کی تین میں سے ایکس کی دو تفریق کریں گے تو یہ ایکس والا جائے گا یہ ادھر بھی لکھ دینا ہے ادھر بھی لکھ دینا ہے اب ضرب دیتے ہیں تو یہ منفی چھے ایکس کی تین جمع ایکس کی دو علامتیں چینج کرتے ہیں کیونکہ یہ کٹ جائے گی سات میں سے ایک تفریق کریں گے چھے اکس کی دو آ جائے گا اب تیر اکمیں بن جائیں گی یہ اتار دی یہ بھی اتار دی اور اس کو آپ ضرب دیں گے انگریزی کے حرف سے ضرب نہیں دینی دو کو صرف ہن سے کہ یہاں ایک موجود ہوتا ہے تو یہ جگہ یہاں چھوڑ دینی ہے اب چھے اکم چھے تو چھے ادھر سے بھی ایک کپتہ چال جاتا ہے یہاں سے بھی چال جاتا ہے کہ پہاڑا کون سا جانا ہے تو یہ چھے اکس کی دو منفی دو ہے جمع ایک علامتیں چینج کریں گے تو یہ کٹ جائیں گے اور جواب آ جائے گا یہ جو اوپر موجود ہے اس کو میں نے یہاں جگہ دیکھتا ہے اب اس سوال کو بھی حل کر لیتے ہیں اس کی ترتیب نہیں تھی چار اکس کی دو منفی بارہ ایکس وائی جمع نو وائی کی دو جمع سولہ ایکس یہاں ایکس کی بڑی تاکہ یہاں ایکس کی چھوٹی اور یہاں نہیں ہے یہاں ایکس ہے یہاں ایکس نہیں ہے اور یہ پھر ہنسہ لکھ دیا مستقل رقم کانسسٹنٹ لکھ دی بارہل اس کی ترتیب نہیں تھی سوال اس نے شروع میں دے دیا ہے خدا جانے جا بات کی تو یہ دو ایکس کا مربع ہے یا سکر ہے اور سولہ کیا ہے چار کاخیر پر چار وائی پاڑا جانا چاہیے تو یہ دو ایکس یہاں بھی لکھنا ہے اور اگر بھی لکھنا ہے اور یہ ضرق دیں گے تو یہ چار ایکس کی دو آ جاگا اگری رقم دو تاری بارہ ایکس وائی جمع نو وائی کی دو اب اس کو دو کے ساتھ ضرق چار ایکس اور چار ایکم چار چار ترہ بارہ تین وائی والا بارہ ایکس تو پہلے موجود تھا وائی موجود نہیں تھا تو یہ اس کو تین وائی کے ساتھ ضرق دیں گے تو یہ آجائے گا بارہ ایکس وائی جمعہ نو وائی کی دو یعنی یہ تین وائی کے ساتھ ضرب دینی ہے جو یہاں لکھنا ہے اسی کے ساتھ ضرب بھی دینی ہے وہی جواب بھی وہی ہوگا اوپر یہ تین وائی والا بارہ تو یہ نو وائی کی دو علامت چینکی یہ کٹ گئی یہ بھی کٹ گئی اب جو ہے اگلی تین رقمیں اتار دی ہیں تو اس کو دو کے ساتھ ضرب دیں گے تو چار ایکس اور تین وائی کو چھے وائی اور اب جو ہے وہ چار والا پہاڑا جائے گا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چار چوک سولہ تو اسی چار کے جاتھ ضرب دیں گے تو سولہ ایکس جمع چوی وائی جمع سولہ علامتیں چین کریں گے تو یہ کٹ جائیں گے اور یہ جواب آئے گا یہ جو ہے جدر کا اب یہ سوال کی طرف آتے ہیں تو یہ سولہ ایکس کی چار منہی چوی ایکس کی تین جمع پچیس ایکس کی دو منفی بارہ ایکس جمع چار یہ ایکس کی چار ہے ایکس کی ترہ ایکس کی دو ایکس کی ایک یہاں ایکس کی صفر ہوتی ہے تو یہ پہلے ترتیب نہیں تھی پہلے سوال تو یہ لکھا پڑا ہے کہ یہ ہے چار جمع پچیس ایکس کی دو منفی بارہ ایکس منفی چوی ایکس کی تین جمع سولہ ایکس کی چار تو ہم نے اسے ترتیب دے دی ہے پہلے بلی طاقت پھر چھوٹی پھر چھوٹی پھر چھوٹی پھر اخیفار جو ہے اپس کی جو کرد گا اب یہ کس کا مربع ہے چار اکس کی دو کا مربع ہے چار اکس کی دو ادھر بھی لکھنا ہے چار اکس کی دو ادھر بھی لکھنا ہے اور چار اکس کی دو کے ساس echo رب دیں گے تو سولہ اکس کی چارہ جگہ یہ کٹ جائیں گے اب جو ہے دوسری دو رقمیں اتارنی تھی یہ منفی چویہ اس کی تین جو پنچی پچیس اچ کی دو تو یہ چار کو ادھر اگر سمجھا گی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جو رقم ندیک ہوگی اس کو دو کے ساتھ ضرب دینی ہے تو یہ پہلے ندیک ہے تو یہ آٹھ اچ کی دو بن جائے گا اور پھر آٹھ ترائے چویہ تو یہ منفی جب شروع میں ہوگی تو منفی والا بھی پاڑا جائے گا اور یہ تین اچ کے ساتھ آپ نے ضرب بھی دینی ہے ادھر جواب میں بھی لکھنا ہے تو آٹھ چویہ اس کی تین جمعہ نو اس کی دو علامتیں چینج یہ کٹ جائیں گی اور پچیس میں سے نو تفریق کریں گے سولہ اس کی دو آ جائے گا پھر یہ رقم ساری دو رقمیں بچی تھی وہ لکھ دینی ہے اب یہ ادھر سے سمجھ آ جائے تو یہ چار دنے آٹھ ترائے دنے اچھی ابھی دو والے کی بات نہیں کرنی جو اگر ادھر سے سمجھ آ گئی ہے تو ہاں اس رقم کو آٹھ کے ساتھ ضرب دے دی ہے یہ اس کے ساتھ جو قریب ہوئی اس کو دو کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ منفی چھے ایکس آٹھ ایکس کی دو اسی طرح اور اس کو دو کے ساتھ ضرب تو آٹھ ڈونے سولہ اور ادھر سے بھی پتہ چال رہا تھا کہ دو والا پھاڑا جانا ہے تو یہ سولہ ایکس کی دو منفی بارہ ایکس جمع چار علامتیں چینڈ کریں گے یہ کٹ جائے گا وہ جواب جو ہے یہاں لکھ دیا جگر کا اب یہ سوال ہے ایکس کی دو بٹہ وائی کی دو منفی داس ایکس بٹہ وائی جمع ستائیس منفی داس وائی بٹہ ایکس جمع وائی کی دو بٹہ ایکس کی دو عزیز طلبہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے ایکس کی دو یہ ہے ایکس اس کے بعد یہاں ایکس کی زیرو ہے اور پھر نیچے شروع ہو گئے یہ ایکس اور یہ یعنی اس طرح آتی ہیں پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یا ایتر ہی یہ وائی کی دو ہے یہاں وائی ہے اس کا نیفہ ہے اور پھر یہ یہاں وائی کی زیرو موجود ہے جو ایک کے برابر ہوتی ہے پھر اس طرح یہ وائی ہے اور یہ وائی ہے یعنی جب بٹے والی رقمیں ہوں گی اس ترتیز سے چلیں گے تو یہ ادھر بڑھ جائیں گی یا ادھر سے چلیں گے تو پہلے کام ہوتی جائیں گے اور پھر یہ ادھر بڑھ جاتی ہیں تو یہ ترتیب دیکھنی ہے ترتیب دیکھنے کے بعد یہ ایکس وائی کا مربع تھا ادھر بھی ایکس وائی ادھر بھی ایکس وائی تو یہ ایکس کی دو بٹہ وائی کی دو علامتیں چین کی ہیں یہ کٹ گئی دوسری دو رقمیں اتاری منفی دس ایکس وائی جمع ستائی آپ وہ پہاڑا چیک کرنا ہے کہ یہ کون سا جانا ہے تو یہ اتر سے چیک کرنا ہے یہ منفی پانچ اگر لکھ دیا جائے تو یہ منفی دس پان جاتا ہے اور ایکس بٹا وائی تو یہی منفی پانچ میں نے ادھر بھی لکھ دیا ادھر بھی لکھ دیا آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں سمجھ آ گئی ہے یا اس کو منفی پانچ کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ آ جائے گا دس ایکس بٹا وائی اور منفی اور منفی درب کھائیں گے تو پچیس آ جائے گا تو یہ آپ کٹ کہیں ستائیس میں سے پچیس تفریق کریں گے تو دو جائے گا اور یہ دو رقمیں اخیر والی اتاری تو ادھر سے میں نے بتایا تھا وائی بٹا ایکس والا پانچ جاتا ہے اور یہ بھی بتا دے گا کہ آپ نے دو بنانا ہے تو اوپر وائی لکھنا پڑے گا اور نیچے کیا لکھنا پڑے گا ایکس ہے تو یہ وائی وائی کے ساتھ کٹ جائے گا ایکس ایکس کے ساتھ تو دو آ جائے گا اور یہ منفی داس وائی بٹا ایکس بن جاتا ہے جس کا بٹا نہ ہو وہاں ایک ہوتا ہے تو یہ اوپر والی منفی داس وائی بٹا ایکس یہی اور یہ وائی وائی کے ساتھ ذرا وائی کی دو اور ایکس ایکس کے ساتھ ایکس کی دو تو یہ علامت چینج کی یہ کٹ گیا تو جواب ہمارا یہ آ جائے گا تو یہ طریقہ میں نے بتا دیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ چار ایکس کی چار منفی بارہ ایکس کی دو تین جمعہ سیتی ایکس کی دو منفی بیتالی ایکس جمعہ کے دو ایکس کی دو والا پاڑا جائے یہ رقم کٹ گئی اب دو کو دو کے ساتھ ضرب چار ایکس کی دو اور چار ترائے بار ہاں اور منفی والا بھی پاڑا جانا جائے تو یہ منفی تین کے ساتھ ضرب دے دیا ہے تو یہ آج ہے منفی بارہ ایکس کی تین جمعہ نو ایکس کی دو تو یہ علامت چین کی کٹ گیا اب یہ اس کو دو کے ساتھ ضرب دی تھی چار ایک اس کو دو کے ساتھ ضرب دیا یا ادھر سے دیکھیں تو یہ دو ایکس کی دو منفی چھ ایکس بن جائے گا صرف ان سے کو ضرب دی نہیں ہے اور یہ یہاں پتہ نہیں ہے اب یہ جو ہے کہ ایک پتہ نہیں تھا تو آپ نے یہاں سے دیکھ دینا ہے دینا ہے کہ یہ ساتھ والا پاڑا جائے گا ساتھ چھوک اٹھاوی تو یہ ساتھ چھوک اٹھاوی ایکس کی دو ساتھ چھوک بٹھا لی ایکس تو یہاں آپ علامت چین کرنے سے یہ کٹ جائیں گے یہاں جمعہ انچاس ہوگا تو تب صفر بنے گا تو یہ پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ منفی انچاس جو ہے وہ صفر کے برابر ہونا چاہیے اور یہ انچاس ہی طرح آ جائے گا تو کہ یہ برابر انچاس کے اب اگر اس سوال میں یہ انچاس لکھ دیا جائے تو یہاں بھی انچاس ہوگا اور پھر کٹ جائیں گے کہ جواب کیا جائے گا بالکل ٹھیک کھا جائے گا اور اس کے بعد یہ سوال تھا کہ ایکس کی چار منفی چار ایکس کی تین جمعہ دے سکتی دو منفی کی ایکس جمعہ نہ ہوں تو ایکس کی دو والا پھاڑا گیا لکھ دیا ہے ہم نے پھر جو ہے وہ اس کو دو کے ساتھ ضرب دی اور تو یہ منفی دو نونڈے چار ایکس کی تین تھا تو یہ ایکس والا پھاڑا گیا یہاں بھی لکھ دیا اب اس کو تو یہ ضرب دی تو یہ منفی چار ایکس کی تین جمعہ چار ایکس کی دو علامت چین کی یہ کٹ گئی یہ چھے بات گیا تیسری رقم اتار دی تو آپ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو دو کے ساتھ دو ایکس کی دو اور دور انہیں چار ایکس آپ ادھر یہ یہاں سے پتہ چال سکتا ہے کہ دو اترہ اچھی یا نو کا دیکھیں گے تو تین والا پاڑا جائے گا تو یہ تین ادھر بھی لکھنا ہے اور ادھر بھی لکھنا ہے تو یہ لکھ دیا چھ ایک کی دو من کی بارہ جمع نو علامتیں چیز کی تو آپ پتہ چال رہا ہے کہ یہاں بارہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی جگہ کتنا ہونا چاہیے بارہ تب کٹے گا تو میں نے یہ لکھ دیا ہے منفی کے ایکس جمع بارہ ایکس برابر ہونا چاہیے کس کے سفر کے وہ ایکس مشترک نکال دیتا ہے کتاب والا آپ یوں لکھ دیں کہ منفی کے ایکس برابر منفی بارہ ایکس کے اور کے برابر منفی بارہ ایکس بٹا منفی ایکس منفی منفی کے ساتھ کٹ جائے گی ایکس ایکس کے ساتھ تو بارہ آ جائے گا اب یہاں بارہ لکھ دیں تو بارہ اور بارہ کیا جائیں گے بارہ ایکس اور بارہ ایکس کٹ جائیں گے تو یہ کے کی قیمت آگر اگر یہاں بارہ لکھ دیں تو یہ پورا پورا تقسیم ہوگا اب یہ آخری سوال ہے ایکس کی چا é focus چار ایکس کی تین جمع سولہ ایکس کی دو جمع ال ایکس جمع احم تو یہ ایکس کی دو والا پہاڑا جنیا کٹ جائے ڈو کے ساتھ ضرب دو ایکس کی دو اور دو دونے چار ایکس تو یہ اس کے دو ایکس کے ساتھ ضرب بھی دینی ہے تو یہ بن جگہ چار ایکس کی تین جمع چار ایکس کی دو علامتیں چینج کر دیں تو یہ کٹ جائیں گے اور سولہ میں سے چار تو بارہ ایکس کی دو جمعہ ایکس جمعہ ایکس اور اب اس کو دو کے ساتھ ضرب دو ایکس کی دو دونے چار ایکس اب دیکھیں دو ضرب چھین بارہ بارہ ایکس کی دو یہاں یہ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ بارہ ایکس کی تو جمع چوی ایکس جمع چھین چھتی بان جائے گا اور یہ علامتیں چینج کریں گے تو اب یہ کٹ جائیں گی اب ایل کی جگہ در چوبیس ہوگا تو یہ کٹیں گی تاب تو یہی جواب بھی یہی ہونا چاہیے اور یہاں چھتیس ہو تو چھتیس میں چھتیس تفریق کریں گے تو یہ طریقہ ہے ایل ایکس منفی چوی ایکس اور یہ ایم منفی چھتیس لکھ دیا ہے یہ سفر کے برابر ہونے چاہیے تو ایل ایکس منفی چوی ایکس برابر سفر کے ایل ایکس برابر چوی ایکس کے ایل برابر چوی ایکس بٹا ایکس ایکس کے ساتھ ایکس کٹ جائے گا تو ایل برابر چوی کے ایم منفی چھتی برابر سفر کے ایم برابر چھتیس کے تو اگر یہاں جو ہے وہ چوبیس لکھ دیا جائے تو یہ بھی کٹ جائیں گے اور یہاں چھتیس لکھ دیا جائے تو یہ بھی کر جائیں گے تو یوں جو ہے یہاں بھی آپ نے چھے لکھنا ہے تو یہ جواب ہوگا آپ کا جواب تو ہوگا یہ L برابر چوی کے اور M برابر چوی کے عزیز طلبہ تو اتنے سوال حل کر گیاں باقی کچھ جو باقی ہیں اگلے لیسن میں جو ہے وہ حل کر دوں گا